السلام علیکم میرے یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو میرے چینل لائف ایت کمل اچھا جی آج ہم بات کرنے والے ہیں شہد کے بارے میں شہد انسانوں کے لئے قدرت کی طرف سے عظیم تحفہ ہے شہد انسانی جسم کے تمام چھوٹی بڑی بیماریوں کا علاج ہے تمام بیماریوں کو ختم کرنے میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے مسئلہ چاہے کولیسٹرول کا ہو بلڈ پریشر کا ہو ویسن کم کرنے کا ہو نزلے کا ہو کام کا ہو شہد کا استعمال ہر طرح سے مفید پایا گیا ہے آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شہد کے کچھ استعمال کچھ یوزز جو میں اپنی روز مرہ کی زندگی میں کرتی ہوں جسے میری جو زندگی ہے اس میں کافی ساری تبدیلیاں آئی ہیں تو مجھے لگا کہ یہ سب چیزیں مجھے اپنی آرڈینس کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے اس وجہ سے جو ہے نا میں آپ کے ساتھ یہ ساری ریمیڈیز جس طرح سے میں شہد کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتی ہوں ویسے اگر آپ بھی کر کے دیکھیں گے تو آپ کی زندگی کا جو دیکھنے کا جینے کا کھانے کا پینے کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ بدل جائے گا اچھا جی اپنی صبح کی جو شروعات ہوتی ہے میں شہد کے ساتھ ہی کرتی ہوں روز صبح کو ایک کرم پانی کا گلاس لے کر ایک چمچ کے قریب اس میں میں شہد جو ہے نا یا ہنی میں اس میں ایڈ کر لیتی ہوں اور اس کو جو ہے نا میں نہار مو کنزیوم کرتی ہوں یہ جو ہوتی ہے وزن کم کرنے میں بہت زیادہ جو ہے نا بینیفیشل ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں عرصہ قدیم ہو یا عرصہ جدید وزن کم کرنے کے لیے اس نسکے کو اس ریمیڈی کو ہمیشہ استعمال کیا گیا ہے تو اگر آپ بھی اپنی روٹین میں ڈال دیں گے تو آپ کا وزن کبھی بھی نہیں بڑھے گا مجھے اکثر شکایت رہتی ہے نزلے اور زکام کی تو اس کی وجہ سے جو ہے نا میں گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں ایک چمک جو ہوتا ہے وہ شہد کا چائے میں جو ہے کالی چائے جو ہوتی ہے ہلکا سا پانی کو گرم کر کے اس میں پتی کو تھوڑا سا ڈال کے نکال لیتی ہوں اور اس میں ایک چمک شہر ڈال کے یہ اپنا کہوہ تیار کر لیتی ہوں اور یہ میں ڈیلی بیسس پہ دن میں دو تفاہ بھی کنزیوم کر لیتی ہوں اگر مجھے زیادہ زکام غرہ ہو جاتا ہے تو آپ بھی یہ لے سکتے ہیں اسکن کے روٹین میں میں کیا کرتی ہوں کہ لیمن لے لیتی ہوں اگر میرے سکن پہ شائننگ کم ہو رہی ہوتی ہے جو پھر میں ایک لیمن لے لیتی ہوں کیونکہ اس میں بلیچنگ ایجنٹ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا میں شہد کو اس میں مکس کر لیتی ہوں دونوں کو جو ہے نا اچھے سے میں مکس کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے اپنی چہرے پر اپلائے کر لیتی ہوں میری سکن اتنی ترو تازہ شگفتہ ہو جاتی ہے اور اتنی شائن آتی ہے میری سکن پہ اجھے جی بچوں کو بڑوں کو اگر خانسی ہو جاتی ہے مجھے جو ہوتی ہے بہت ایک بلغمی خانسی کہتے ہیں نا وہ بھی رہتی ہے تو میں شہد لے لیتی ہوں اس میں تھوڑی سی جو ہے نا کالی مرچ جو ہے نا وہ ایڈ کر لیتی ہوں اس کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اور اس کو جو ہے نا میں ایزہ جیسے سیرپ وغیرہ ہوتا ہے یہ کف سیرپ جیسے تیار ہو جاتا ہے اور آپ اس کو کنزیوم کریں آپ کی خانسی کہاں جائے گی کچھ پتہ نہیں چلے گا اوکی جی ہنی جو ہوتی ہے اس میں موجود ہوتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ انٹی سپٹرک اور انٹی سپیکٹریل پرپرٹیز ہوتی ہیں شہد جو ہوتی ہے اکنی والی سکن کے لیے بھی بیسٹ ہوتی ہے اوپن لارچ پوزز کے لیے بھی بیسٹ ہوتی ہے بلیک ہٹس اور وائٹ ہٹس کے لیے بیسٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ سکن کو جو ہے نا فل ہائیڈریٹ بھی رکھتی ہے تو آپ را ہنی کا جیسے میں ہنی یوز کر رہی تھی اس طرح سے بھی آپ ہنی کا استعمال کر سکتے ہیں اسکن بہت زیادہ شائن کرے گی بہت زیادہ آلہ ہو جائے گی اچھا مجھے ہنی اس حد تک پسند ہے کہ میں جو ڈیلی چائے بناتی ہوں اس میں میں تھوڑی ایک سے ڈیڑھ چمچ کے قریب چینی کی جگہ پر میں شہد جو ہے نا ایڈ کر لیتی ہوں مجھے اس کا ذائقہ اتنا پسند ہے اور کبھی کبھی جو ہے نا میں ویسے بھی کھا لیتی ہوں شہد تو ہمارا جو شگر لیول ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ جو ہے وہ مینجرابل رہتا ہے اور میرا جو شگر لیول ہے نا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس حساب سے مجھے شہد بہت زیادہ پسند ہے آپ بھی اس کو اپنی ڈیلی لائف میں ضرور استعمال کریں اس کی ریمیڈیز بنائیں اس کو گھر پہ ضرور رکھیں اور مجھے پسند ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میری آڈینس بھی اس سے فائدہ اٹھائے تو جناب یہی تھا آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور ایسا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے لا آفیس